سلام علیکم بچوں ہم پڑھیں گے دسویں اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے غزل نمبر ساتھ جس کے شاعر ہیں زفر گورک پوری پہلی بات میں بتایا ہے سن انیس سو ساٹھ کی بات ہے بنگال میں قہد جیسے حالات تھے اسی زمانے میں ممبئی کے ایک مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر نے جب یہ شیر پڑھا ہاتھ کشمیر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں بھوک کشمیر کو بنگال بنا دیتی ہے تو مشاعرہ گاہ داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھی اس نوجوان شاعر کا نام زفر گورک پوری تھا جو بعد میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوا جان پہچان زفر گورک پوری پانچ مئی سن انیس سو پینتیس کو زلہ گورک پور کے گاؤں بیدولی بابوں میں پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں اپنے خاندان کے ہمراہ ممبئی منتقل ہو گئے تھے زفر گورک پوری ترقی پسند شاعروں میں ایک مطبر مقام رکھتے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے بھی نہایت خوبصورت نظمیں کہیں ہیں سچائیاں تیشا وادی سنگ گوکھرو کے پھول چراغ چشمتر ہلکی تھنڈی تازہ ہوا مٹی کو ہسانہ ہیں وغیرہ ان کے شیری مجموعے ہیں سن انیس سو تیرانوے میں وہ مولیمی کے پیشے سے سبک دوش ہوئے فلموں سے بھی وابستہ رہے اور فلموں کے لیے گیتوں کے علاوہ انہوں نے قووالیاں بھی لکھیں تیس جولائی سن دو ہزار سترہ کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا تو بچوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں غزل نمبر سات جسے لکھا ہے زفر گورک پوری نے مطلع عرض ہے بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا بدن کجلا گیا کجلا گیا کا مطلع بے رونک ہو گیا اگر میرا بدن بے رونک ہو گیا تو شائر کہہ رہے ہیں میں دل کی تابانی سے نکلوں گا دل کی تابانی مطلع میرے دل کی جو روشنی ہے وہ روشنی بن کر اپنے دل کی روشنی بن کر میں اپنی چمک لوگوں کو دکھ لاؤں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا اب یہاں پر پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں سورج بن کر خود اپنی پیشانی سے نکلوں گا مطلب میری جو نظمیں ہیں میری غزلیں ہیں میری کہانیاں ہیں میری گیت ہیں اس میں جو بھی اچھی باتیں اخلاقی باتیں یا درقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر میں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ تمام لوگوں کو پتا چل جائیں گی تمام لوگ اسے پڑھیں گے اور پھر اسے انسپیریشن لیں گے اور اسے اپنائیں گے دوسرا شیر نظر آ جاؤں گا میں آسووں میں جب بھی رو گے مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں نظر آ جاؤں گا میں آسووں میں جب بھی رو گے مطلب آپ جب جب رو گے تو آپ کی آنکھوں سے میں پانی بن کر نکلوں گا آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ آنسو ایک طرح سے میں رہوں گا ان آنسووں میں آپ مجھے دیکھو گے اگلے مسرے میں کہہ رہے ہیں مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا مطلب تم نے تو مجھے مٹی کر دیا میرا انتقال ہو گیا ہے میں مر گیا ہوں آپ لوگوں نے مجھے زمین میں دفن کر دیا ہے تو ایک طرح سے میں مٹی ہو گیا ہوں تو اگر تم لوگوں نے مجھے مٹی کر دیا ہے تو اس کے باوجود میں کہاں سے نکلو گا میں پانی سے نکلو گا تو وہ پانی جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا آپ کی آنکھوں سے آسووں کی سورت میں نکلے گا تو وہ پانی جو آپ کی آنکھوں سے نکلے گا اس پانی میں آپ مجھے دیکھو گے مجھے محسوس کرو گے اگلا شیر ہے میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کی دیوار کا ایک ایسا خوبصورت رنگ ہوں جو دیوار پر ہے تو بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر میں دیوار سے نکل گیا تو یہ ایک طرح سے گھر والوں کی نادانی ہوگی یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں جو دیوار ہوتی ہے ہم اس کا جب بھرپور خیال رکھتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے وہ ہمیشہ چمکتی نظر آتی ہے وہ دیوار ہمیشہ صاف رہتی ہے لیکن اگر ہم اس پر پینسل سے کچھ لکھ دیں گے پینسل سے کوئی نشان بنا دیں گے یا کچھ بھی اس پر گندگی لگ جائے گی تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے ہماری وجہ سے یعنی گھر والوں کی وجہ سے تو یہاں پر شاعر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کی دیوار کا ایک بہت خوبصورت رنگ ہوں تو اگر میں یعنی رنگ دیوار سے نکل گیا تو وہ گھر والوں کی نادانی ہوگی گھر والوں کا غلط انداز ہوگا گھر والوں کا غلط رویہ ہوگا غلط رویہ رکھیں گے تو ہماری دیوار خراب ہو جائے گی اسی طرح میں بھی خراب ہو جاؤں گا تو یہ میری نادانی نہیں ہے کہ میں یہاں سے نکل گیا بلکہ یہ گھر والوں کی نادانی ہے کہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے میں نکل گیا اگلا شیر ہے زمیر وقت میں پیوست ہوں میں فانس کی صورت زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا اب یہاں پر شاعر زمانے پر تنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زمیر وقت مطلب وقت کا زمیر زمیر وقت میں پیوست ہوں یعنی ایسا ایسی بات جو ہر زمانے میں ہوتی ضرور ہے لیکن چوبتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں تنس کا نشانہ بناتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو بچوں جس طرح سے ہمارے بدن کے کسی حصے میں اگر لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم فانس کہتے ہیں اگر وہ چوب جائے تو جب تک ہم اس فانس کو نکالتے نہیں ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی زمیر وقت ہوں وقت کا زمیر ہوں جو میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں لیکن فانس کی صورت میں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بے چین رکھ رہا ہوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کچھ کام کرنے کے لئے آمادہ کر رہا ہوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہوں زمیر وقت میں پیوست ہوں میں فانس کی صورت زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا تو جس طرح سے ہم اس لکڑی کی فانس کو بہت ہی ساودھانی کے ساتھ نکالتے ہیں کوشش کر کے نکالتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور اندر چلی جائے کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اسے نشتر لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں ایک ایسی فانس ہوں جو آسانی سے نہیں نکلوں گا بلکہ مجھے نکالنے کے لئے کوشش کرنی پڑے گی مجھے نکالنے کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ میں ایسی فانس ہوں جو ہر زمانے میں زمیر وقت میں پیوست ہو جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں تاکہ لوگوں کو ان کے غلط رویے غلط برتاؤ کا احساس دلاؤں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ زمیر وقت میں میں پیوست ہو گیا ہوں میں چوب گیا ہوں اور میں اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہوں زمانہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی سے نکل جاؤں گا لیکن میں آسانی سے نہیں نکلوں گا بلکہ مجھے نکالنے کے لئے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آپ کو اپنا رویہ اپنا کردار تبدیل کرنا ہوگا اب بچوں آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جسے ہم مقتہ کہتے ہیں تو غزل کا آخری شعر یہی ایک شعر ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی زفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہی شعر ہے جو مجھے کبھی بھی تنہا ہونے نہیں دیتی جو مجھے کبھی بھی اکیلا ہونے نہیں دیتی کون سی شعر ہے اگلے مصرے میں شاعر بتا رہے ہیں زفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا یعنی میرے اوپر پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں آتی ہی رہتی ہیں تو میں ان پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہوں بلکہ مجھے ان پریشانیوں میں بھی ایک طرح کا لطف محسوس ہونے لگا ہے کیونکہ اگر میری زندگی سے یہ پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی تو میں مر جاؤں گا اس کا مطلب مجھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنے کے لیے مجھے پریشانی اکساتی ہے میں غور و فکر کرتا ہوں میں ہمیشہ سوچ میں ڈوبہ رہتا ہوں جس دن میری زندگی سے یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا بلکہ میں مر جاؤں گا تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ میری زندگی میں پریشانیاں جب تک ہیں تب تک میں زندہ ہوں اور یہی پریشانیاں ایسی ہیں جو کبھی بھی مجھے تنہا ہونے نہیں دیتی جو مجھے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ گھرا رہنے دیتی ہیں جو مجھ سے کہتی ہیں کہ لوگوں سے ملو جو مجھ سے کہتی ہیں کہ کسی سے اپنا غم باتو کیونکہ جس دن یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر زفر تو کسی کام کا نہیں رہے گا تو مر جائے گا تو بچو اس طرح سے زفر غورکپوری نے اپنی اس پوری غزل میں زمانے کے رنج و غم کا ذکر کیا ہے زمانے کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہوں گا کبھی میں دل کی تابانی سے نکلوں گا کبھی میں خود اپنی پیشانی سے نکلوں گا کبھی سورج بنوں گا کبھی میں مٹی میں دکھائی دوں گا لیکن اگر آپ لوگوں نے مٹی میں مجھے دفن کر دیا تو میں پانی کی صورت میں نکلوں گا کبھی میں آپ کے آنکھوں سے آسووں کی صورت میں نکلوں گا لیکن میں ہمیشہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہوں گا اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نہیں بھی رہوں تب بھی میری نظمیں میری غزلیں ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے متحرک کرتی رہیں گی تو بچوں امید ہے آپ لوگوں کو غزل زفر گورکپوری کی یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی بچوں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے شکریہ